ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے خوف خدا کے فائدے اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ الرسول کریم وعالی بیتی طیبین وطاہرین المعصومین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ حضرات خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مہمانی کا شرف بخشا ہے یوں تو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں جو کچھ بھی پیتے ہیں جو ساسیں لیتے ہیں یہ سب پروردگار عالم کی ہے لیکن یہ اس کا لطف خاص اور کرم خاص ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے کو اپنی جانب منصوب کر کے ہمارے اوپر ہر طرح کی مادتی اور معنوی نعمتوں کو اڑین دیا ہے یہاں تک کی عام دنوں میں جس سونے کا کوئی عجر و سواب نہیں تھا سانس لینے پہ کوئی سواب نہیں مل رہا تھا اس مہینے میں سونے کو عبادت اور سانس لینے کو تصویر قرار دے دیا گیا یہ اس کا لطف و کرم ہے یہ اس کا فیض ہے یہ عظیم مہینہ جس میں خداوند عالم نے قرآن حکیم کو نازل کیا کہ جس کا مقصد متقین کی ہدایت تھا اور ان کو راستہ دکھانا تھا اور دوسرا قلب جو اس مہینے میں خداوند عالم نے اس امت مرہومہ پر اس امت نبوی پر فرمایا وہ یہ کہ وہ رمضان کے روزے جو گدشتہ امتوں میں صرف نبیوں پر واجب ہوا کرتے تھے جیسا کہ روایات میں آیا ہے لیکن اس امت میں خداوند عالم نے ہر فرد کے اوپر روزے کو واجب قرار کر اپنی نعمتوں کو مکمل طریقے سے اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ان کے سامنے اڑیل دیا اور رکھ دیا ہے کہ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ کس قدر ان نعمتوں سے فیض حاصل کرے اور ان سعاد سے استفادہ کرے اور ان لمحوں اور گھڑیوں سے سواب کے زخیرے کو اپنی آخرت کے لئے مہیا کرے دوسرا قرم روزے کا جیسا کہ ارد کیا آپ حضرات کی خدمت میں تو روزے کے لئے بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قطبع قطبع علیکم السیام مکم قطبع علی الذین من قبلكم کہ روزہ ایمان والو روزہ تمہارے اوپر ویسی فرض کیا گیا ہے جیسے مدشتہ امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا واہب کیا گیا تھا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون کہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ خوف خدا دل میں رکھنے والے بن جاؤ تو ایک طرف سے قرآن عظیم جو نادل ہوا اس کا مقصد متقی بنانا متقین کے ہدایت کرنا دوسرے طرف سے روزہ اس لئے فرض کیا گیا تھا کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور انسان وہ ایسی زندگی گزارے جیسی خداوند عالم چاہتا ہے اور اس کا پیغام اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ذریعے اور چودہ معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچا یا ہے خوف خدا ایک اہم موضوع ہے جس پر مستقل بحث اور گفتگو کی ضرورت ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ خوف خدا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خدا سے ویسے ڈرے جیسے ہم خطرناک چیزوں سے ڈرتے ہیں جبکہ خدا وند عالم رہوف ورحیم ماں سے زیادہ مہربان باپ سے زیادہ شفیق اس کی محبتیں بے کلام اس کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں بے پایان ہیں تو اب یہ ہمیں خدا سے خوف کیوں کرنا چاہیے اس کے لیے علماء نے اور احادیث میں جو باتیں بیان کی گئے اس کی روشنی میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ خوف خدا یا تو اس کی عظمت و جلالت کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے یا انسان اپنے پوتاہیوں اور اپنی خطاؤں اپنے غلطیوں اپنی گناہوں اپنے گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں کو جب پیش نظر رکھتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقصر اپنے آپ کو خطاکار اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ خوف کا دو منشاہ ہوتا ہے دو سرچشمہ ہوتا ہے یا خوف عظمت و جلالت پروردگار کے نتیجے میں ہے جسے روایات اور قرآن کی زبان میں خشیت اور رہبہ اور رہبت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسری چیز جو خوف الہی دل میں پیدا کلاتی ہے وہ انسان کی کوتائیاں ہیں اور انسان کی خطائیں ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خوف خدا رکھنے والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تعریف و تمدید کی گئی ہے روایت میں بھی خوف خدا رکھنے کا اور خوف خدا رکھنے والوں کے عجر و ثواب کے اور ان کے کارناموں مبارک رمضان کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں تو خوف خدا کے ظہور و بروز کا ایک عظیم نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر ہم کسی کو بتائیں نہیں تو وہ سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم روزے سے ہیں لیکن یہ انسان آج گرمی کا موسم ہے ہر طرف سے گرمی انسان کے اوپر تاری ہے اور اس شدت گرمہ میں وہ روزے کی حالت میں ہے اب یہ خوف خدا ہی کا نمونہ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے یا حتی یہ کہ وہ موضوع کے لئے پانی لیتا ہے موہ میں کلی کے لیے وہ چاہے تو اس پانی کو حلق کے نیچے بھی اتار سکتا ہے لیکن یہ خوف خدا کی عظیم منزل ہے کہ عام دنوں میں جس کے لئے رکاوٹ نہیں تھی وہ پانی کو پی سکتا تھا لیکن آج موہ میں پانی لے کے بعد بھی انسان پیاسا ہونے کے بعد بھی پانی تھوک کر یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے ہم روزے سے ہیں تو یہ روزے کے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عدمت تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے ہمیں خدا کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ لال لکم تتقون شاید تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اب اس کے بعد خوف خدا رکھنے کے سلسلے میں بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے اس کے انتیازات ہیں اور سواب بے شمار ہے ایک فائدہ تو سلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے گرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس سے گراتا ہے اور جو خدا کا خوف دل پہ نہیں رکھتا ہے تو وہ خدا جو شخص خوف خدا نہیں رکھتا ہے وہ دنیا کے ہر چیز سے گرتا ہے لہذا ہم اگر اس کا اینی شاہد اور لبونہ دیکھنا چاہے تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے افراد اور بہت ایسی ہستیاں ہیں عالم تشیعیوں میں جن کے اندر خوف خدا ہے چونکہ وہ خدا کو مانتے خدا سے ڈرتے ہیں لہذا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کے سامنے خوف خاتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ تو دنیا بھی ہے جو سواب ہے خوف خدا کا اور اگر آخرت کی بات کریں تو متعدد آیتوں میں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا ہے کہ خوف خدا رکھنے والے کا ٹھکانہ جنت ہے جیسا کہ اشارت ہوتا ہے وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الجَنَّتَ هِي الْمَاوَا کہ جو شخص پروردگار عالم سے ڈرے اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھے تو اس کے لئے جنت الماوَا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ اور جگہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ سے وہ ایک جنت کی بات تھی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَن خَاف وَمَقَاب وَرَبِّهِ جَنَّتَ آن کہ جو شخص خوف خدا رکھے گا اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی اب اس کے بعد جنت کا بھی اندادہ انسان کیا لگا سکے گا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ آئے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کو گھیرے اوپے ہے اب اس کے بعد روضے کے خوف خدا کے اور فوائد اور برکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کی جانی متوجہ ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ جب انسان اپنی کوتاہیوں کی جانی متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ خدا وند عالم سے لو لگاتا ہے اور پروردگار کی جانی متوجہ ہوتا ہے جو انسان کے خلقت کا مقصد ہے اور انسان کے پیدائش کا حدف ہے کہ وہ پروردگار عالم ہی کو اپنا سب کچھ مانے اور اسی کے لئے سارے امور انجام دے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارا سب کچھ پروردگار کے لئے ہے اس کے بعد خوف خدا کا ایک فائدہ یہ کہ گناہ اس سے ویسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن کا دل خوف خدا سے لرستا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے درخت سے سوخ پتے جھڑ جایا کرتے ہیں ایک اور فائدہ خوف خدا کا یہ ہے کہ جہنم میں جانے سے انسان بچ جائے گا دائر سے بات ہے جس شخص کے لئے خدا وند عالم نے وعدہ کیا ہو راہ نجات بھی فراہم کرے گا اور ایک چیز اور جس کو ہم نے بھی بیان کیا تھا آخری چیز کہ خوف خدا رکھنے والا دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں درتا ہے لیکن جو شخص خوف خدا نہیں رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے درتا ہے کہ آیت میں ارشاد فرمائے اللہ یبلغون رسالت اللہ وَلَا يَخْشَوْنَ آهَدًا اللَّهِ کہ جو لوگ اللہ سے گرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خائفین خاشئین راحبین اور اپنی بارگاہ میں اپنے حضور ڈرنے والوں میں قرار دے تاکہ ہم پروردگار سے گرتے ہوئے اپنے فریضے کو مکمل طریقے سے انجام دے سکیں اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر توبہ اور پروردگار کی بارگاہ میں انعابہ کر سکیں اور آئندہ کے لئے بھی اس بات کی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے اور ہمارے دل کو اپنے خوف سے بھر دینے اور لبریس کر دینے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم